بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگر آپ آن لائن ارنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دھیان سے سنیے دھیان سے دیکھئے کچھ بھی زیادہ لمبی چوڑی باتیں نہیں ہوں گی چند ایک بیسک انسٹرکشنز آپ کو دوں گا اور یہ جو ویڈیو ہے فیس بک ایڈ پوسٹنگ سے ریلیٹڈ ہے یعنی فیس بک کا کام ہے اس کے علاوہ اور بھی جتنے بھی آن لائن ٹاسک یا آن لائن ارنگ کے میتھڈز ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے تو لہٰذا اس ویڈیو میں ہم سب سے پہلے فیس بک ایڈ پوسٹنگ کی بات کریں گے فیس بک ایڈ پوسٹنگ کے کام کو آپ اچھے سے سمجھ سکیں اس کے لئے میں نے پراپر ایک پلی لسٹ بنا دی ہے اور چھوٹی چھوٹی سی ویڈیوز الاد الادہ سٹیپ بے سٹیپ بنائی ہیں تاکہ آپ کام کو انڈرسٹینڈ کر سکیں اگر آپ ان ویڈیوز کو نہیں دیکھیں گے نہیں سمجھیں گے اور ڈائریکٹ کوسٹنگ کریں گے تو آپ کا نمبر بلاگ کر دیا جائے گا اور اگر آپ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد بھی کام نہ سمجھ سکیں تو آپ سے پھر گزارش ہے کہ مہربانی کر کے آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ کوسٹنگ مت کریں معذرت کے ساتھ تو چلیے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے انسٹرکشنز کون سی انسٹرکشنز کو آپ نے فالو کرنا ہے کام کیسے کرنا ہے بنیادی چیزیں کیا ہیں سب سے پہلی بات ایڈ پوسٹنگ کے اس کام کو کرنے کے لئے جو انسٹرکشنز ہیں اس میں سب سے پہلی انسٹرکشنز یہ ہے کہ آپ نے ہمارے ویڈس ایپ گروپ کو جائن کر لینا ہے اور یہ گروپ جو ہے اس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کی یا جتنی بھی آگے والی ویڈیوز ہوں گی اس سیریز کی دو تین ان کی ڈسکرپشن میں اویلیبل ہوگا آپ سے گزارش ہے کہ فسٹ آف آل آپ نے اس گروپ کو جائن کرنا ہے جہاں پہ آپ کو تمام ورکنگ ملے گی اور اس گروپ کا نام ایزی ارننگ آئیڈیاز ہے یہاں پہ میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں وہ والا گروپ اس کا آئیکان بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایزی ارننگ آئیڈیاز یہ والا گروپ ہے آپ نے اس گروپ کو جسٹ جائن کرنا ہے گروپ جائن کرنے کے بعد آپ نے کوئی بھی پرسنل میسجز نہیں کرنے کالز نہیں کرنی اور کوئی بھی کوسٹنگ نہیں کرنی ہے جو بھی کام آویلیبل ہوگا جب بھی کام آویلیبل ہوگا وہ آپ کو اسی گروپ میں ملے گا اور جب آویلیبل ہوگا تب آپ کے ساتھ شیئر کر دیا جائے گا اس گروپ میں ادر وائز آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کام کب ملے گا کتنا ہوگا کس دن ہوگا کیسے کرنا یہ چیزیں آپ نے نہیں کرنی ہیں نیکسٹ ارننگ کیا ہوگی آپ کوسٹ جتنا کام ہوگا اس حساب سے آپ کی ارننگ ہوگی اور کتنی ارننگ ہو سکتی ہے اس کے بارے میں فیلال میں آپ کو یہاں پہ کچھ بھی نہیں بتا سکتا جب کام ملے گا کس نویت کا کام ملے گا کیسا کام ملے گا کتنا ملے گا سمپلی آپ نے میں نے آپ کو پہلے بھی منشن کر دیا کہ گروپ جوائن کرنا ہے اور اس کے بعد گروپ کے اندر ہی آپ کو جو بھی انسٹرکشنز ہوں گی جو بھی کام ہوگا وہ ملے گا اس کے لئے آپ کو پرسنل میسٹرز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کریں گے تو فوری آپ کو جواب دینے سے پہلے ہی بلاؤگ کر دیا جائے گا نیکسٹ کسٹن یہ موصلی ہوتا ہے کہ اس کام کو کرنے کے لئے کوئی ریجسٹریشن یا سیکیورٹی فیس بھی ہے بہت سے فراڈ کیونکہ آن لائن کیے جاتے ہیں اس لئے یہ لوگ کافی زیادہ کوسٹن کرتے ہیں تو لہٰذا کسی بھی طرح کا کوئی بھی ایڈوانس آپ سے نہیں لیا جاتا کسی بھی طرح کی کوئی سیکیورٹی کوئی فیس کوئی ٹریننگ کوئی کچھ بھی نہیں لیا جاتا فری آف کاسٹ آپ اس کام کو سٹارٹ کرتے ہیں اوکے تو نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے جو آپ کو پوسٹ ملے گی فیس بک گروپ میں شیئر کرنے کے لئے یہ میں آپ کو فیس بک گروپ کے بارے میں تمام انسٹرکشن دے رہا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ جتنی بھی انسٹرکشن ہیں یہ فیس بک گروپ کے اندر کام کرنے کے لئے ہیں وارٹ سائپ کے لئے آپ کو علیہ دا سے ملیں گی یا کوئی اور وارک ہوگا تو اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا جائے گا شیئر پوسٹ ونس ان آگروپ پارڈے اگر آپ کو ایک پوسٹ شیئر کرنے کے لئے ملی ہے تو آپ نے ایک فیس بک گروپ کے اندر صرف ایک بار کرنی ہے اگر آپ کو دو یا تین یا چار ملی ہیں تو آف کورس ایک گروپ میں ان چاروں کو بھی آپ کر سکتے ہیں لیکن ایک گروپ میں ایک پوسٹ کو ایک دفعہ آپ کریں گے ملٹیپل ٹائم آپ نہیں کریں گے آئی تنک سمپل سی بات ہے اور کلیر ہوگی ہوگی آپ کو شیئر ان پبلک گروپس آنلی ایک پرائیویٹ گروپس ہوتے ہیں اور ایک پبلک گروپس ہوتے ہیں اس کے بارے میں پراپر ایک ویڈیو بناوں گا لیکن مقتصر یہ بتاؤں گا پبلک گروپس وہ ہوتے ہیں جن میں ہم پوسٹ لگاتے ہیں اور وہ ڈریکٹ شیئر ہو جاتی ہے اور اس پوسٹ کے لئے ایڈمن کی اپروول کی ضرورت نہیں ہوتی وہ ڈریکٹ گروپ میں پبلش ہو جاتی ہے ایسے گروپس میں آپ نے پوسٹ شیئر کرنی ہے جن میں مینیمم بیس ہزار اور میکسیمم جتنے مرضی ہوں لیکن کم از کم بیس ہزار میمبرز جس گروپ میں ہوں آپ اس گروپ میں پوسٹنگ کریں گے اس سے کم والے میں اگر کریں گے تو آپ کی وہ پوسٹ اکسپٹ نہیں ہوگی اب ایسا نہیں ہے کہ آپ دس بیس گروپ جو ہیں وہ سیلیکٹ کر لیں اور انہی کے اندر ہی بار بار ڈیلی یا جب بھی کاملے تو آپ کرتے رہیں آپ نے ڈیلی کوشش کرنی ہے ایک نئے گروپس بھی جوائن کرنے ہیں جب آپ کے پاس دس بیس پچاس جو بھی گروپس مطلب ہے ایڈ ہو جائیں جن میں آپ تو اس کے بعد آپ کوشش کریں کہ مزید بھی گروپس جوائن کرتے جائیں پبلک گروپ سے جیسے جیسے آپ کے پاس زیادہ گروپس ہوں گے آف کورس آپ زیادہ کام کر پائیں گے اور آپ کو ارنگ بھی اسی ساب سے زیادہ ہوگی کیونکہ زیادہ گروپس میں شیئر کریں گے تو زیادہ ارنگ ہوگی پیمنٹ کے لئے منیمم آپ نے بیس پوسٹ کرنی ہے جو کہ آپ کی ٹھیک ہونی چاہیے یہ نہیں کہ آپ کی پوسٹ ٹھیک نہیں تھی تو آپ کہیں کہ میں نے بیس کی ہیں یا تیس کی ہیں آپ کی exact correct جو پوسٹ ہیں کم از کم بیس ہوں گی تو آپ کو پیمنٹ ملے گی otherwise آپ کو پیمنٹ نہیں ملے گی وہ چاہے دس سئی ہوں چاہے بارہ سئی ہوں چاہے پندرہ سئی ہوں جو بھی ہے منیمم آپ کی بیس پوسٹ ہوں گی اور اکثر لوگ پھر پوچھتے ہیں کہ جی کتنا کام کر سکتے ہیں کتنی پوسٹنگ کر سکتے ہیں تو میکسیمم آپ انلیمٹیڈ گروپ میں پوسٹنگ کر سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ کو ایک پوسٹ کام کے لیے ملی ہے تو ایک گروپ میں آپ صرف ایک بار اس پوسٹ کو کر سکتے ہیں لیکن آپ کو اگر چار ڈیفرنٹ پوسٹ ملی ہیں تو وہ چاروں آپ ایک گروپ میں بھی کر سکتے ہیں کیونکہ پوسٹیں ڈیفرنٹ ہیں لیکن ایک پوست کو بار بار آپ ایک گروپ میں نہیں کر سکیں گے اگر کریں گے تو وہ ہمیں تو پتا چلی جاتا ہے لیکن آپ اپنا ٹائم بیس کریں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ ہم جب ریپورٹ چیک کرتے ہیں تو ہمیں پتا چل جاتا ہے تو آن لیمٹیڈ آپ کر سکتے ہیں اور بعض ٹائم لوگ پوچھتے ہیں کہ کس طرح کے کون سے کنٹری کے گروپس ہوں آپ نے پاکستانی گروپس میں شیرنگ کرنی ہے اور ورک جو ٹائمنگ ہے آپ کی وہ صبح دس بجے سے آٹھ بجے کے دوران آپ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے ورک کی ریپورٹ بیجنی ہے ریپورٹ جو آپ کو میں میتھڈ بتاؤں گا کہ کس طرح بنانی ہے وہ آپ نے ریپورٹ بیجنی ہے لیکن ایک ہی بار بیجنی ہے یہ نہیں کہ آپ نے دو پوست کی ہیں سینڈ کر دیئے پانچ کی ہیں سینڈ کر دیئے دس کی ہیں نہیں ایسا نہیں کرنا آپ کو جو میں میتھڈ بتاؤں گا اس کے حساب سے آپ نے اپنی پوری رپورٹ بنانی ہے اور اس کے بعد وہ ایک ہی بار اپنے فائل یا وہ میسیج سینڈ کر دینا ہے تو اس کے بعد آپ کا کام ختم ہو جائے گا سینڈ ورک رپورٹ آن ویٹس ایپ آپ کو ویٹس ایپ نمبر بھی بتایا جائے گا جس پہ آپ نے وہ اپنے ورک کی رپورٹ پیجنی ہے اب ایک بات جو ہے پلے باندھنے اچھی طرح سے جب بھی آپ کو گروپ میں کام ملے گا اس طرح انسٹرکشنز ملیں گی آپ نے جب بھی کام آئے تو سب سے پہلے انسٹرکشنز کو پڑھنا ہے اور ان انسٹرکشنز کو فالو کر کے آپ نے کام کرنا ہے سمٹائمز کوئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بعد میں اپ ڈیٹ ہوتی ہیں تو اس میسیج کے اندر آپ کو بتا دیا جائے گا انسٹرکشنز میں کہ اگر کوئی نئی بات ہے یا کوئی پرانی باتیں ہیں تو وہ بھی آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں لیکن جو ہی ہماری کوئی نئی انسٹرکشنز ہوگی یا کوئی اپ ڈیٹ ہوگی تو آپ کو سب سے پہلے اس طرح ڈیلی جب بھی کام ملے گا پہلے انسٹرکشنز ملیں گی اس کے بعد آپ کو کام ملے گا تو آپ نے یہ بات کبھی بھی نہیں بھولنی ہے کہ یہ چند ایک لائنز ہیں تو ان کو آپ پڑھے نہ اور اندر دند کام کرنا شروع کر دیں کام ٹھیک نہ ہو تو پھر آپ اپنا ٹائم بھی ویس کریں اور آپ کو کچھ حاصل بھی نہ ہو اب اس پہلی ویڈیو کے بعد اب میں چند ایک یا دو ویڈیوز اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے پوسٹنگ کیسے کرنی ہے گروپ کیسے جوائن کرنے اور آپ نے رپورٹ کیسے بیجنی ہے یہ تین ویڈیوز مزید ہوں گی آئی تینک تو مختصر سے ہوں گی ایک دو منٹ کی دو دو منٹ کی تو آپ وہ لازمی دیکھیں پہلے آپ ساری ویڈیوز کو دیکھیں کام کو سمجھیں اس کے بعد آپ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں ادروائز آپ اپنا ٹائم بیس کریں گے اور ہمیں بھی ڈسٹراب کریں گے سو اگر آپ کو کوئی بھی بات بری لگی ہو تو اس کے لئے معذرت السلام علیکم